اکبال کا پاکستان ایک رہی ہے کہ نوڑی نوجوان صاحب سے بہتگو ہو رہی تھی تنہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو پورا کالیج ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے تو مجھے بھی کچھ فیڈبیک ملنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس شو کی طرف آنا شروع کر دیا انہوں نے ان یہ بتایا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال تھا کہ اگر آپ بتایاں کہ اسرار خودی کا کونسب کیا تھا اور سب آخر ساتھ ساری چیزیں ہمیں پتا کر گئیں لیکن سب آخری اگر آپ اس کروہی جو ایمید اس کی تاثیر بھی کچھ مختلف ہے تو آج ہم شو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہوئے سکسٹی کرویٰ پاکتا انت انت دیکھائی کرویٰ کلچرل عائقون اور اس کے بہت سارے ہمیں اثرات نظر بھی آنے لگے ہیں جیسا کہ دس دن پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تو ہمیں پتہ چلا ہے بہت سارے لوگوں نے فون کیا کہ ہم چیمپئن بن گئے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم چیمپئن نہیں بنے ہم ہمیشہ سے چیمپئن تھے آپ نے صرف شاہدہ بھی ریالائز کی ہے اور تو یہ جذبہ ہے اور یہ پیغام ہے یہ نوجوانوں تک پہنچانے کا زمہ ہم نے اٹھا لیا ہے ہمیشہ سے یہ آنے لگا بہت سارے پہنے کے لئے ہمیں سارے خودی تنید کرنے کے لئے اگر نہیں ہمیں پہنے کے لئے بہت سارے ہم سے یہ ریکوست کروں گا جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں اور وہ بیچ میں سے آن آف کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بیماری ہے لوگوں کو آن آف کرنے والی سوچنگ چینلز کہ شاید ساتھ والے چینل پر کوئی ڈانس مسنا ہو جائے تو اگر خراب کر رہے ہیں اچھی بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم اس پوری تعلیمات کے تھوہ پلیز آپ جو لوگ پہلی دورہ شو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا بتا دیجئے کہ what اقبال منٹ بائی اسرار خودی what is he trying to say final aid کیا بولتے ہیں علی دیکھو اس سے پہلے جو آپ نے خوبصورت بات کہی جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو لوگ ہم سے یہی پوچھتے تھے کہ آپ کس طرح لوگوں پاکستانی اس قوم کو جو مردہ ہو چکی ہے یعنی لوگوں کے ذہن میں مردہ ہو چکی ہے یہ ملک ٹوٹنے والا ہے مایوس ہی چھا گئی ہے کس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے اور یہ ملک پوری دنیا میں ایک عالمی طاقت کے طور پر ابرے گا اور ایک شاندار تقدیر اس کی سامنے لکھی ہوئی ہے make yourself part of it and people would go into a state of disbelief and make fun of us when we say things we say yeah whatever you know تو اب یہ کیسے ہوگا ابھی چو بات آپ نے کہی کہ دس دن پہلے ہم ورلڈ چیمپئن کیسے بن گئے ہم ورلڈ چیمپئن تھے ہم کو احساس نہیں تھا اس بات کا ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ستاول مسلمان ممالک ہیں کوئی مسلمان ملک دنیا کے کسی کھیل میں ورلڈ چیمپئن نہیں ہے کبھی بھی نہیں رہا سوائے پاکستان کے ہم جس کھیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں ورلڈ چیمپئن ہو جاتے ہیں کرکٹ کے بھی رہے ہیں ہوکی کے بھی رہے ہیں سکوچ کے بھی رہے ہیں یارٹنگ کے بھی رہے ہیں جس مرضی کھیل میں ہم جائیں we make our impact جس مرضی فیلڈ میں ہم چلے جائیں we create history جس لیول پر ایک cutting edge سائنس ٹکنالوجی اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اس ملک میں ہو رہی ہے گو کہ کمرشل اور انڈسٹریل سائیٹ پہ نہیں ہے لیکن it is on the defense side جس طرح ہم نے نیکلئر مسائل پروگرام بنائے ہیں اور اپنا اپنا یورینیوم انڈرشمنٹ اور سینٹری فیوجیز اور وہ ساری ٹکنالوجی جو ہم نے خود بلڈ کی ہے اور بنائی ہے دنیا مسمرائز ہے حیران ہے مائنڈ باؤگرل for them ہم نے کرکے سے لیا یہ رابسلی یہ بھی ہمیں شرف حاصل کہ ہم ویڈیو انلی ویڈیو انلی مستنیو کے پار تو یہ رات و رات جب تک ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھی ایٹیو انٹی نو بڈی بلیف کہ اس ٹیم اس گئنڈ شروع میں مہارتہ ہی چلے جا رہے تھے ایفری بڈی ہر ریٹن اس آف سڈنلی ہم ریالائز کہ ہم فینل نے پہنچ گئے اور جب ایفری بڈی ریالائز کہ ہم ریالائز کہ ہم ریالائز ہم ریالائز اسی طرح دیکھو کہ جب ایک قوم ایک گروپ ایک ٹیم یہ ریالائز کر لیتی ہے کہ میں نے اپنا اوبجیکٹیو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کائنات موف کرتی ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا موف کرتا ہے جس تو کہتے ہیں the nature conspires پوری فطرت تقدیر ہلنا شروع ہو جاتی ہے اس مقصد کو اچیف کرانے کے لیے اس قوم کی غلطیوں اور کتائیوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں but where you have to realize your dream first you have to be you have to be mad for it کیونکہ دیکھو جب آپ جنونی اور دیوانے ہو کر کسی مقصد کی طرف جاتے تو پھر نیچر مدد کرتی ہے پھر کائنات آپ کی مدد کرتی ہے دشمن غلطیاں کرنے لگتا ہے آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈال جاتا ہے آپ کی خوبیاں ابر کے سامنے آتی ہیں you click at the right moment اور یہی بات کہ چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو چاہے وہ قوموں کے بیٹل فیلڈز ہوں چاہے وہ قوموں کے تقدیر سازی ہو انسان کو یہ faith اور یہ belief چاہیے I can do it the word impossible does not exist for me اور یہ belief جس فرد میں آ جائے یا جس قوم میں آ جائے یا جس کرکٹ ٹیم میں آ جائے دنیا کے پھر کوئی طاقت اس کو defeat نہیں کر سکتی اسرار خودی کا راز بھی یہی تھا ہم نے جو سب سے پہلے document اقبال کا لیا اور اقبال کا یہ پہلا document ہے 1914 اور 1918 کے درمیان اقبال نے دو کتابیں لکھی اور دونوں پرشن document اسرار خودی ان رموز بے خودی جس طرح مولانا جلال الدین رومی نے اپنی پرشن مسنوی مولانا روم لکھی اقبال کو روحانی طور پر باقاعدہ ملقات کر کے مولانا جلال الدین رومی نے ایک فیزیکل ایک سپیرچول ایک ایکسپیرنس میں مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا اقبال کو کہ یہ دو مسنویہ لکھو اقبال نے ان سے یہ کہا کہ آپ تو لکھ چکے ہیں مسنوی مولانا روم مولانا نے فرمایا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو لکھو کہ تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا اس بات کو جسٹس جاوید اقبال نے کتاب زندہ رود میں کوٹ کیا کہ اقبال خود لکھتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ میں نے جو یہ اسرار خودی اور رموز خودی لکھی ہے انڈر ڈیریکٹ ڈیوائن ایڈسپریشن ڈیوائن آرڈرز لکھی ہے اللہ کی سپریچول فورسز لوگ میرے پاس آکے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو لکھو اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کی لئے کیوں سرٹ کیا گیا میں نے یہ کیوں لکھی ہے کس طرح لکھی ہے کیا فورسز میرے اندر آپریٹ کرتی تھی کہ مجھ سے یہ لکھوائی گئی اسی لیے دیکھئے اس ڈاکومنٹ کو عام ڈاکومنٹ نہیں سمجھئے یہ ایک حیرت انگیز میسٹیکل میسٹیریس سپریچول ڈاکومنٹ ہے اسرار خودی جس کو ہم نے ٹچ کیا ہے کہ جس کا فوکس ہے جس کا اوبجیکٹیو ہے ایک انسان کا ریوائیول اسرار خودی کا مطلب یہ ہے ایک انسان جب اپنے آپ کو سلف ڈسکوری کے پات پہ جاتا ہے اپنے اندر کی فورسز کو ریالائز کرتا ہے جب وہ یہ ریالائز کرتا ہے کہ اس کے اندر نیگٹیو وہ پوزٹیف فورسز کونسی ہیں پوزٹیف فورسز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے نفس کیا ہے قلب کیا ہے اور انسان کے وجود میں کائنات کے ساتھ وہ لنک اپ کس طرح کرتا ہے ہاو ڈازی فیوز ہمسلف وہ سنرجی جو پوری کائنات پھیلی ہے وہ اپنے وجود کے ذریعے کس طرح اس کو اپلائی کرتا ہے دنیا میں کہ پھر اپنی تقدیر بھی تقدیل کرے اور قوم کی تقدیر بھی تبدیل کرے یہ ساری آئیڈیالوجی اسرار خودی میں رموز بے خودی is a collective document کہ جب اس طرح کے بہت سارے انسان تیار ہو جائیں گے تو پھر وہ مل کے کمیورٹی کے طور پر کیسے کام کرے گی اس پر ہم بعد میں آئیں گے تو اقبال نے اسرار خودی میں جو سارے پروسیسز بتائیں وہ آج بھی آئندہ آنے والے کئی سو سال میں بھی اسی طرح valid رہیں گے جس طرح اقبال کے وقت میں تھے واصف علی واصف ایک اللہ کے نیک درویش فقیر گزریں لہور میں بڑے مشہور ما شاء اللہ بزرگن کے بڑی کتابیں بھی ہیں لوگ ان کا مہت بڑا حلقہ گیا ایک دفعہ کسی نے واصف علی واصف سے پوچھا کہ اقبال کے کچھ شیروں کے تشریح کر دیجئے تو حضرت واصف فرماتے ہیں کہ اقبال کے شیر کی تشریح کرنے کے لیے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے انسان کو خود کم از کم کلندر کے مقام پر ہونا پڑتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو کلندر کے رازوں سے واقع ہونا پڑتا ہے تو ہم تو سٹورنٹس ہیں ہم تو ابھی بہت بیسک لیول پر اقبال کی بنیادی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی سنسیر جذبے کے ساتھ ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ نہیں ہے اقبال کو پروموٹ کرنے کا سوائے اس کے کہ وہ ڈاکرمنٹ جو سپریچول ڈیمیشن میں سپریچول ڈیوائن انسٹرکشنز کے طے پر لکھا گیا ہو اقبال کا اقبال کی پوری روح کا پورے کلام کا پوری زندگی کا نچوڑ ہو حالانکہ یہ پہلے ڈاکرمنٹس ہیں لیکن اس کے بعد جو کچھ اقبال نے اگلے آنے والے وقتوں میں کام کیا ہے اس کی فاؤنڈیشن اسرار و رموز پہ مسنوی اسرار و رموز جو کہلاتی ہے ان پر بیل کرتا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک ابھی مسنوی کو ڈسکس نہیں کیا گیا ساٹھ سال کی تاریخ میں ہی پرشن کلام تو ڈسکس ہی نہیں ہوا پریکٹیکلی تو ہم اسرار خودی کو اب کنکلوٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان شاء اللہ اس کے بعد رموز کی طرف ہم ہے tonight we're gonna take a break right now but tonight we're gonna try to conclude اسرار خودی اور پھر ہم next document کی طرف چلیں گے let's take a break welcome back to اکبال کا پاکستان جیسے کہ آپ کو ابھی حکیم صاحب نے ایک سمری بتائی of last 16th show that we've done اور لوگ جو ہیں وہ بہت سارے سوالات بہت سارے SMS's اور بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں زندہ ہو رہے ہیں اور ایک صاحب ہمارے ساتھ فون پر بھی موجود ہیں فون لائن پر ہیلو سلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں میرا نام عثمان ہے کراچی سے میں بات کر رہا ہوں عثمان صاحب خیریت سے ہیں آپ اللہ کا شکر اگر یاد ہو میرے پہلی کال آئیتی اس پورام پر کیا سوال بوسنا چاہیں گے آپ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو یہ میسج ہے ہم لوگیں کس طرح لکھے جا سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح فلا سکتے ہیں ہم پبلک کے اندر پاکستان اور آٹ آف پاکستان پاکستان صاحب کس طرح فلا سکتے ہیں پاکستان میں کس طرح فلا سکتے ہیں ایک بالگر میسج بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا بڑا سمپل طریقہ ہے جیسے کی توسط سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے اندر کا انسان کو دھوننا ہے ایک مرد مومن اپنے کردار بہتر کرنے اور جب ہم وہ ایک اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ والے جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اچھے انسان بنے اور اقبال کے پاکستانی بننے کی کوشش کریں اور اگر آپ جھوٹ اور دہابازی اور چوری مکاری کا سہارہ لے کے بڑے آدمی بنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اقبال کے پاکستانی نہیں بن سکتے تو یہ ایک جیسا کہ ہم بار بار اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کو بائی مثال قائم کرنی پڑے گی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کے روئیے پہ آپ کے کردار کو دیکھے وہ یہ جو رستیں ہیں اس کو اختیار کریں اور اچھے انسان بنیں جی سر سارے خودی آج ہم کیا آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں جی علی بلکل یہی بات کہ آپ نے ابھی جو بات کہی ہے in fact exactly یہی conclusion ہے اقبال کا کہ جب وہ اسراری خودی کو conclude کرنے کی طرف چاہتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھی گا اقبال ایک individual پہ بہت زیادہ emphasize کرتے ہیں کہ ایک ایک فرد ہوتا ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے چھوٹا نہ سمجھے کہ میں تو ایک فرد ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اقبال بھی تو ایک فرد ہی تھے پوری قوم کو بیدار کیسے کر دیا اقبال کا بھی emphasis یہی ہے ہر انسان جو اس کائنات میں تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی اپنی policy اور strategy سے نہیں لاتا اپنے کردار سے لاتا ہے role models ہمیں role models کی ضرورت ہے ایک مرد مومن کی جو definition اقبال دیتے ہیں وہ ایک بنیادی role model ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صادق اور امین ہیں اس کے بعد نبوت کی ڈیوٹی شروع ہوئی ہے کفار نے آپ کو صادق اور امین کہا مکہ کے کافر کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں آپ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی خیالت نہیں کرتے حتیٰ کہ حجرت کے موقع پر جب آپ حجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلاح کے اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں آپ واپس کر دیجئے گا یعنی جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہماری سیاسی نزلیاتی لڑائی ضرور ہے لیکن کم از کم ہمارے پیسے ان کے پاس محفوظ رہیں گے ہماری امانتیں حضور کے پاس ہی محفوظ ہیں کہ دشمنی کے باوجود حضور کبھی خیانت نہیں کریں گے یعنی کردار دیکھئی ہے جو ٹرسٹ ہے اتنا کردار کم از کم ہر اس مسلمان کا ہر اس فرد کا پاکستانی کا ہونا ضروری ہے کہ دنیا گواہی دے کہ پاکستانی صادق اور امین ہوتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہم نے ہمیں جو احمل کاسی کو جب ہم نے امریکہ کے ہاتھ فروغ کیا تھا ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے تو امریکن جج نے تانہ دیا تھا کہ یہ دس ڈالر کی خاطر یہ قوم ماں بیشتی ہے اتنا بڑا تانہ ہم کو پڑا ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے لیکن اب ہمارے نوجوانوں کو وہ کیرکٹر شو کرنا کہ کفار گواہی دیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے ایماندار قوم ہے تو وہ صادق اور امین قوم اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی ہے ہم کو سب چھوڑ دیجئے ساری فلانسفی اور آئیڈیالوجی چھوڑ دیجئے وہ کردار دکھائیے جو بندہ مومن کا کردار ہوتا ہے لیکن جو کومن پرسپشن ہے دنیا کی دنیا کے سب سے ورست لوگ پاکستانی مانے جاتے ہیں اور بیسی یو این آئی نو اور ہم ایک شوک یہ بھی بتانا چاہتے ہیں یہ ایک پروپیگنڈا ہمارے خیال ہے جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے اور اس جھوٹ پہ ہم بلیو نہیں کرتے اور ہم اسی بلیو کو کہ آپ کو جو بار بار آپ کے سامنے پینٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ برے ہیں آپ کے اندر ٹیررسٹ ہیں آپ کے اندر یہ ہے وہ ہے پرابلم اس ساری پرابلمز آپ کے اور پروجیکٹ کی جاری ہیں جبکہ آپ یہ لوگ نہیں ہیں پلیز خدا رہا یہ مت سمجھے گا کہ آپ ہی یہ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو جیسا کہ میں اب لوگوں کو دیکھتا ہوں اور اکثر میں بھی یہ چیز کرنے لگ جاتا تھا کہ آپ نے سلپٹی میں چلا جاتا ہے سلپٹی میں چلا جاتا ہے اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے ہاں جی ہمارا تو ایسا ہی ہے ہم کا میچ جیت سکتے ہیں ہمارے تو لوگ ہی اس طرح کے ہیں جو تو کل یہاں رہے ہیں پودا اکھاڑ کے لے جائیں گے ایسا نہیں ہے میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ چیز نہیں دیکھی لیکن سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کیا اجازت پرابلمز ہیں لیکن اس ملک میں اچھائی زیادہ ہے زیادہ بلکل میں مانتا ہوں اگر یہ خیر اور اچھائی نا دنیا میں اگر پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنے والی قوم پاکستانی ہے پاکستانی بلکل ہے جتنا صدقات اور خیرات یہ قوم کرتے ہیں جتنا شیئر کرتے ہیں جتنا حکمرانوں نے ہمیں بدنام کیا جو عام انسان ہے سڑک پر چلنے والا جو عام انسان ہے وہ اتنا اچھا نیک اور اتنی اچھائی اس کے اندر کے ایک امریکن یہاں پر اس نے سکول کھولنے کا سسلہ شروع کیا پاکستان کا شمال وہ مانٹنیر تھا اس کو یہاں پاکستانی لوگوں نے مدد کی اس کی بیمار ہو گیا زخمی ہو گیا لوگوں نے اس کی ہلپ کی تو باپس آ کے اس نے کہا جی I pay back to پاکستانی اس کی میں سکول کھولتا ہوں اس نے ایک کتاب لکھی 3 cups of tea اور اس نے 3 cups of tea کتاب کا نام اس لیے رکھا کہ اس نے کہا یہ پاکستانی ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہو تو the first cup of tea you are a guest at the foreign need they give you a second cup of tea then you become a friend and then they give you a third cup of tea and you become a family member یہ اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں اتنے معصوم لوگ ہیں بلکل ہے اتنا basic goodness اتنی اچھی ہے خیر اتنی ہے you can see that یعنی ہم انٹیریئر سن میں جایا کرتے تھے when I was in karachi often I used to go with my father انٹیریئر of sin گاؤں میں وہ بچارے کے پاس کھانے کو نہیں چھوٹی گھاس کھوس کی جھوگی میں رہتا تھا اور ہم لوگ اس کے پاس اترتے تھے تو وہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سمان نکال کے اس طرح بچار دیتا تھا ہمیں بٹھانے کے لیے کہ جو اس نے اپنے ڈی وی آئی پی گیس کیلئے کبھی رکھا ہوگا اور سٹرینجز کو وہ سرف کرتے تھے گاؤں کے لوگ اتنے پیار انٹیریئر تھر میں انٹیریئر پنجاب میں انٹیریئر بلوچستان میں کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ ہم نے یہ پہ لوگوں کو کہ آپ کو جانیں گے نہیں لیکن آپ کو اس طرح خود بھوکے رہیں گے آپ کو کھانا کھلائیں گے میں نے فرس این خود بھی ایکسپیرینس کی ہے اور بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پاکستانی قوم is possibly the best nation in the world اتنے مہمان نواز کرنے والے اور محبت اس قوم کو ڈی مورالائز کیا ہے بار بار بتایا گیا کہ تم سے زیادہ خراب کوئی نہیں تم سے زیادہ کرپ کوئی نہیں لیکن اللہ کے فضل سے یہی سلس رسپیکٹ اور خودی تو ہم نے ریکاور کرنی ہے واپس دینی آدم آپ آدمی ہے آپ ہوں کے مجھے سے آپ ہوں کی میرے ہیں اور ہم ہماری ہے سلس رسی ہر پیلٹ میں آکھ ہے ہم ہم اسہ رہے ہیں اور بعد کریں اس کا پهرہ ن PAV ہم سن پitatلوں موسیقی 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 گریڈ ڈو نوٹ سکم تو لسٹ ڈو نوٹ سکم تو پلیجر ہما یارا دوزا ہما یارا جنرل جیس بابر نے کہا تھا کہ برف میں میں رہوں گا برف کے طوفان میں اپنے سولجر کے ساتھ رہوں گا میں اپنے لئے ٹینٹ لگا کے یا اپنے لئے میں غار میں جا کے پروٹیکشن نہیں لوں گا I'll discipline myself be strong myself کہ جس طرح میری پوری قوم تکلیف ادھا دی ہے ویسے تکلیف میں اٹھاؤں ہماری تمام پولٹیکل ریلیجس لیڈیشپ کا حال یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس بیسک کریڈنشل کو پورا نہیں کرتا ایزا ریزلٹ جب وہ spiritual dimension انہوں نے اپنی نکال دی تو سیاسی نعروں کے ذریعے democracy کے ذریعے جلسہ جنوس کے ذریعے long marches کے ذریعے long distance phone calls کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلیں لے کر آجائیں یہ سب نہیں ہونے والا and that is why you find them bond loses that is why you find کہ خود بھی confused ہوتے ہیں اور اپنے follows کو بھی confused کرتے ہیں یہ قرآن بھی اس بات کو litmus پیس دیتا ہے نا یہودیوں کو اس نے litmus پیس دیا تھا اگر تم سچے ہو if you feel کہ واقعی اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا فاطمان الموت تو موت کی خواہش کرو انکون تم صادقین اگر تم سچے ہو تو کہو اللہ مجھا آج موت دے دے کیونکہ جو مرد مومن کی definition اقبال دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ نشان مرد مومن بتو گوئن میں تمہیں بندہ مومن کی ایک definition بتاتا ہوں اس کو پہچان میں تمہیں بتاتا ہوں جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے کہ موت کی آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے جو leadership کی quality یہ ہے کہ تم کو مرنے کے لیے تنا بے چین کر دے کہ تم کو پتا ہے کہ آگے تم نے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے اگر تم سنسیر اتنے مقصد میں تو ذرا مرنے کی خواہش کرو اور بندہ مومن کی یہ attributes ہیں کہ وہ بے چین ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو مقصد بھی واضح ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس نے کس کے ساتھ جانا ہے فیضایی is too eager and unless you achieve this اپنے محبوب کے پاس پہنچنا ہے we're gonna take a break after we come back we're gonna continue assalamualaikum and welcome back more time اقبال کہتے ہیں کہ یہ مرد خددارے کے باشت پختکار بامزاد یہو بسازد روزگار ایک مرد جو ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے اپنے فیصلے میں کہ میں نے تبدیلی لے کر آنی ہے پھر زمانہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیتا ہے یعنی بنیادی طور پر وہ مرد رول موڈل اور کلچل کریٹر کا رول ادا کرتا ہے کہ پورا زمانہ چاہے وہ کسی اور رخ پر جا رہا ہو آپ اقبال کی مثال دیکھیں نا اجازم کی مثال دیکھیں زمانہ کس رخ پر جا رہا تھا زمانہ کسی اور طرف جا رہا ہے تباہی عبربادی کی طرف اقبال تو کس پینڈ ہی انسپائر دی انٹائر یونیورس خود سے پوری دنیا کو ری آرگنائز کیا کہ یہ میری بیفائن ٹرمز ہیں دنیا کو ٹھیک کیا ری آرگنائز کیا داریشن سٹ کی وارکڈ آن ٹو اٹ اچیوڈ زمانے کے پیچھے نہیں گئے انتظار نہیں کیا کہ زمانہ ٹھیک ہوگا تو میں کچھ کروں گا زمانہ خراب تو کہتے ہیں کہ اگلی دیفنیشن جو مرد مومن کی ہے وہ یہ ہے اگر زمانہ اس کے ساتھ نہ چلے تو یہ مرد مومن اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ آسمان سے جنگ شروع کر دیتا ہے یعنی دنی فائل سوید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میری مرضی کے مطابق دنیا نہیں چل رہی ہے اس کو ٹھیک کریں یعنی اس کی دعا میں اس کی وجود میں اس کے فورسز میں اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا کلکٹ ہوتا ہے کہ اگر دنیا وہ دیکھتا ہے کہ میرے مطابق نہیں ہے اس دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی تقدیر تبدیل کروالی تھا آسمان سے جنگ کر کے اب امیجن کریں اس شخص کا کردار جس کو اقبال بتا رہے ہیں جو رول موڈل بتا رہے ہیں اس ایسے شخص کا جس کے لیے ناممکن کوئی وجود نہیں چلتا زمانہ خلاف جارہا کہ کوئی بات نہیں میں ٹھیک کر ہوں گا ٹھیک نہیں ہوتا تو آسمان سے جنگ کر کے تقدیر اقلی ٹھیک کروالی تھا اور پھر امیجن کریں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کا زوال اللہ نے لکھ دیا یہ لکھ دیا اللہ نے کہ بغداد میں مسلمانوں کو چوٹ لگے گی لگے گی اگر وہ یہ دیکھے گا خلافت عثمانیہ نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا اگر وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس پاکستان ہم سے الگ ہو گئی ہوگا تو پھر مرد مومن کیا کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آگے نہیں چلتا اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اللہ کا رازدار ہوتا ہے اللہ کا انسرومنٹ ہوتا ہے لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ جلال میں اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں زمانے کو سزا لگانے والا ہوں یا تبدیلیہ تبدیل ہوں گا جا اس میں کوئی پنشمنٹ لگنے والی ہے تو پھر بند مومن کا کردار کیا ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مردانہ وار اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا اب وہ عزت سیلپ ریسپیکٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس کو نیو کونز کی اور زائنس کی اور کپیٹل سسٹم کی اور کومنس سسٹم کی اور ہندو زائنس کی کوئی نہ کوئی حکومت کے اندر مجبوراً بے غیرتی اور بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑے گی تو پھر زندگی گزارنے کے بجائے مردانہ وار وہ جان دے دیتا ہے اقبال نے جو دیفنیشن دی ہے مرد آزاد کی کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں چینے کی پابندی وہ اللہ کے بندے پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ یہاں پر اگر اللہ کی رامن کو قربان کرنا ہے تو they are bound to die so what are you saying what are you saying basically is the path of righteousness is is not an easy path اور مہت سارے جو human beings ہیں اس زمانے کے اس دنیا کے اس وقت کے جن کو ایک systematic طریقے سے کمزور بنا دیا گیا ہے کہ ان کے یہ جو سوچیں جو آپ install کرنا چاہتے ہیں یا جو اپنے پاکستانیوں کو یہ بتا رہے ہیں they don't even feel themselves کہ وہ اس کے قابل بھی ہیں اس سوچ کے دوسرا اقبال کہتا ہے کہ یہ مرد مومن کی definition یہ ہوتی ہے کہ وہ پرانے نظام کو کھوڑ کے توڑ دیتا پھر اس کے جو پرزے پرزے ہوتے ہیں اس پورے جکسہ پدل سے ایک نئی دنیا بات کرتا ہے اپنے لئے جس طرح ایک پرانی امارت کے اوپر ایک نئی امارت بنانی پڑے تو پرانی کو توڑنا پڑتا ہے توڑنا پڑتا ہے لیکن یہ وہ مہمار i believe that there are but they believe they themselves believe the nation itself believes کہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں نہیں slay دیکھو سارے کام role model سے شروع ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کمال پر لیڈر ایسا اٹھتا ہے جو اپنے قوم کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے قوم کو بلیف دیتا ہے یقین دیتا ہے ایمان دیتا ہے کہ it can be done چاہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ in absence of real leaders which may have been seen that دنیا کے ہر شعبے میں ہم نے لیڈرز پیدا کیا ہیں عمران خان نے نائنٹی ٹو میں وہ لیڈرشپ دی تو بھی ون در ورلڈ کپ یونس خان نے ٹی ٹوئنٹی میں وہ لیڈرشپ دی تو بھی بھی ون در ورلڈ کپ بیٹل فیلڈ میں ہمارے آفسرز اور جوان آفسرز وہ لیڈرشپ دے رہے ہیں تو ہم ہر فرنٹ پہ پر فرم کرتے ہیں but what i'm trying to say is that these leaders these heroes are not celebrated that the way they should be and and یہی اسی problem کی وجہ سے ہم وہ آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کو جب پولیٹکس میں جب آئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے as a leader as a hero وہ تو سائیڈ لائن کر دیا گیا کہ یہ آپ یہ حق کی بات کر رہے ہیں چاہے جو بھی اس کا ایجنڈ ہے وہ اس کی بات کرنا شروع کر رہتا ہے تو اس کو سائیڈ لائن کرو اور اس کو نقشان بچائے گیا ہے جس department کو دیکھ لیں جس دفتر کو دیکھ لیں چاہے وہ ریلویز ہو چاہے پی آئی اے ہو چاہے او جی ڈی سی ہو آئلن گیس ہو پاکستان نیوکلئر مسائل پروگرام ہو ہر جگہ آپ کو leaders نظر آئیں گے people who have delivered جو اپنے گرد ایک تین کو جمع کرتے ہیں amazing performance دیتے ہیں ہماری نیوی ہو آم فوسز ہو اے فوسز ہو battlefield میں ہو یا ایک کوئی development research project ہو it all revolves along leadership ہم نے جب دنیا کے ہر شعبے میں leaders produce کی ہیں ہمارا صرف ایک علمیہ ہے کہ ابھی national level پر وہ leadership translate نہیں ہوئی ہے اس national level پر جس دن ہمیں وہ leadership اور اچانک آئے گی اچانک you will find کہ we are in semi-finals and then suddenly you will find کہ ہم world cup پاکستان within the nations ہم world cup جیت گئے پاکستان emerges as the greatest nation of the world greatest nation of this region یہ ایک ہونے والا ہے کمال کو بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ this is part of this is the destiny this is the destiny that will happen اچانک ہوگی لیکن be part of it انتظار مت کرو اس بات کا کہ کوئی اور change لائے گا تو پھر میں ہلوٹ کھانے آ جاؤں گا what you're saying that we in times like these ہمیں وہ leader بننے کی ضروری ہے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں اقبال پر آگے یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان اپنی آنکھیں اور زبان اور کان کھولو اگر پھر بھی تمہیں رستہ نظر در آئے تو میرا مزاق اڑانا then make fun of me تم لوگ کی problem یہ ہے کہ تم نے میری باتوں پر عمل کیا نہیں ہے تمہاری problem یہ ہے کہ آنکھیں تم نے بن کی ہیں تم system کو دیکھنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تم رول موڈل بننا نہیں چاہتے اپنے پر سختی لانا نہیں چاہتے پھر کہتے ہو راستہ کان سے ملے گا this is exactly what iqbal is saying کہ چشم و گوش و لب کشاد اے ہوشمن اپنی آنکھ اپنے کان اپنی ناکھ اپنی زبان کھولو اے قلمند آدمی for god's sake اگر پھر بھی تم کو راستہ نہ ملے تو میرا مزاق اڑانا اور کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد اے مسلمان دیکھو کہ قانون کی سختی کی شکایت نہیں کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود سے باہر مت جاؤ بنیاد یہی ہے کہ جو تم چینج لانا چاہتے ہو اس کو تم سیکلر طریقے پر کومنس طریقے پر لبرل ویسٹرنائز سیکلر طریقے پر نہیں لا سکتے ہو اس کو حضور کی شریعت اور سنت کے اندر رہ کر لاؤ تم یہ مت سمجھو کہ میں سوسائیڈ باومنگ کروں گا نارکی پھیلاؤں گا تباہ برباد کروں گا آگ لگا دوں گا اپنے پر انپوز کرلوں گا ایسے چینج نہیں آئے گا جو چینج آئے گا وہ ختم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد اگر تم ایک پوزیٹیو چینج لانا چاہتے ہو جس میں تم پوری دنیا کو تبدیل کر کے اپنے ساتھ ملا کر پوری سپریچول فورسز کو دیوائن فورسز کو استعمال کرو تو اللہ کے رسول کی شریعت سے باہر نہیں جانا بی رسپیکٹ فول اپنی اقل کو مدب کرو بی رسپیکٹ فول جو پاکستان کے اندر اور وہ خدا گرہ پر چلنے کی تغییب دیتی ہیں لیکن جو پاکستان میں اس وقت ان کا امیج ہے مولانا حضرات کا مولوی حضرات کا یا علماء کا یا یہ دیفرنٹ جو پارٹیز ہیں تحریک طالبان بغیرہ بغیرہ اتنے زیادہ ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید دیفرنٹ مسلمان ہے یہ الہدہ مسلمان ہے اب وہ اتنی ساری ڈاکٹرن ان کی نکل رہی ہے تو کیا وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے when they talk about fighting that very simple fact کہ جب مسلمان اتنے سیاسی اور مذہبی فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر کوئی اپنا امیر اپنا جھنڈا لے کے الگ ہو گیا ہے اپنے آپ کو قوم سمجھنے لگ جائے ہیں بزاتے خود آگے ہم رموزہ بے خودی میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ قوموں کی اجتماعیت اور سروائیول ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے میں بڑی استماعیت میں جتنی بڑی استماعیت ہوتی ہے اتنی قومیں بچتی ہیں زندہ رہتی ہیں نہ کہ بڑی قوم جو ہے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم کرتے جو ہم آج کل دنیا میں جو collective security کا arrangement ہے کہ بڑے بڑے ملک ملک ملکے بلوکس بنا رہے ہیں کوئی ملک اپنے آپ کو صوبوں میں توڑ جو چھوٹا چھوٹا ہر صوبہ اپنا defense mechanism تو نہیں بنا رہا ہے اسی طرح جب حج کی بات آپ کرتے ہیں تو حج میں اللہ تعالیٰ نے قوموں میں توڑا نہیں ہے آپ کو پوری انسانیت کو جمع کر کے حج پہ اکھٹا کیا ہے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ آپ کی جمعیت کتنی بڑی ہے کتنی بڑی organization ہے آپ the survival lies in collective unity not in breaking yourself in smaller groups یہی علمیہ ہے ہماری leadership کا چاہے سیاسی ہو یا مذہبی یہ فرقوں میں اور سیاسی جماعتوں میں توڑ کر اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں so this is what the wall is وہ ہم اس پہ رمو سے بے خودی میں آئیں گے لیکن individual level پہ the culture creator and role model has to revive first on a spiritual plane to bring about the change بڑی دو بڑی دو اس بات کی collective unity of purpose جو ہے یہ basic themes کا میں رکھال سے یہ ہے I'm going to take a break welcome back we're going to conclude this show tonight جی سر ہاں علی اب اقبال بالکل conclusion پہ آگئے ہیں کہتے ہیں دیکھو مسلمان کے لیے عشق کرنا عاشق ہونا واجب ہے یعنی عاشق تو مطلب ہے کہ تم ideology پہ اپنے رسول پہ اپنے دین پہ اپنے ملک پہ جس پر تم جاتے ہو you have to be mad اور اقبال تو اس حد تک جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان عاشق نہیں ہیں تو کافر ہیں اگر عاشق نہیں تو کافر ہیں ان کے نزدیک تو مسلمان اگر جنونی نہیں ہیں دیوانہ نہیں ہے اپنے آپ پہ قربان نہیں کرنا چاہتا if he is not if he is not he is afraid to die he is afraid to die and if he does not have a purpose to die for تو پھر یہ دین شیروں دلیروں کا دین ہے بغیرتوں بشرموں کا دین ہی نہیں ہے اقبال is very harsh on this کہ تم تا محمد بی رسانی وہ جو کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچو کہ تمہارا دین وہی ہے اگر حضور تک نہیں پہنچتے سب ابو لہبی ہے پھر تم ابو لہب ہو if you have not reached رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح he says کہ جس نے بھی اگر تم نے اللہ کے علاوہ زندگی کسی اور مقصد کے لیے گزاری کہتے ہیں جس نے بھی اللہ کے علاوہ تلوار بلند کی وہ تلوار اس کے سینے میں خود گسا دی جائے گی یعنی if you live for capitalism if you live for communism if you live for socialism if you live for your قوم تم اپنے لسان کے لیے زبان کے لیے قوم کے لیے نہ کرا لیا تب آپ برباد ہو جاؤ گے but on the contrary ان میں سے جو بھی لوگ اگر اس طرح تو شہید کے لاتے ہیں کسی بھی ریزن کے لیے کہ مر جائے ہیں شہید تو بہت گڑا مقام ہے بلکہ پران جو شہید کا مقام دیتا یہ تو abuse ہے اس ٹرم کا to be honest یعنی practically انڈیا میں حال یہ ہے کہ انڈیا میں اندو مرتا ہے وہ کہتے ہیں شہید اسطلح ہماری استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے پاس دوسرے مذاہب میں کوئی شہید کے لیے برابر اسطلح ہی نہیں ہے یہ sacred مقدس death ایک ایسی موت کے جو ما شاء اللہ فرشتے بھی جو فخر کریں تو اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم علم حاصل کر رہے اب یہ final instructions ہیں اگر تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تم اس کے بد میں پیسہ کماؤ گے پھر جسم کو پالو گے تو یہ علم ساپ بن جائے گا تمہارے لیے تم کو تباہ برباد کرتے گا لیکن علم اگر تم اس لیے حاصل کرو گے کہ تمہارا دل معرفت حاصل کرے گا تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اگر تمہارا مقصد کیا ہے education کا ہمارے education کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوکری زیادہ اچھی کا ملے گی جوب کا ملے گی پیسے کا ملیں گے اس نیت کی وجہ سے وہ علم تمہارے لیے نقصان دے ہو جاتا ہے علم حاصل کرو اس لیے کہ تم نے اپنے self discovery کرنی ہے اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا ہے اور خدا کے قریب پہنچنا ہے انسانوں کو جاننا ہے انسانیت کو سبب کرنا ہے تو یہ علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا دیکھو تمہارا مسلمانوں کا علمیہ یہی ہے اقبال کہتے ہیں کہ تم نے ایک روٹی کی خاطر اپنی حقیقت اپنی بیراث گم کر دی تم نے ایک علم اس لیے کمایا کہ مجھے جوب اچھی ملے گی میرے کس پوسٹ پر پرکس پریولیجز مجھے کہاں زیادہ اچھے ملیں گے کہا کہ علم حق رہ در قضاء انداختی تم نے اگر علم حق کو ضائع کر دیا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک روٹی کے عوض تم نے دین کی دولت کما دی اور آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ دیکھئے کہ میں آپ کے کرم سے ایک دوست کو چاہتا ہوں جو میری طبیعت کے راز جانتا ہو میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کہ ایسے رازدار دوست پیدا کر دوں جو یہ جانے کہ what is within جو میرے اندر آگ کیا لگی یہ میں چاہتا کیا ہوں میں کرنا کیا چاہتا ہوں سارا سارے خود ہی لکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ I create those friends جو میرے soulmates ہوں جو میرے رازدار ہوں جن کو یہ پتہ ہو کہ اصل میں انسانیت کا مقصد میرا مقصد اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے those who know the secrets which I hide within my soul کیا مجھے کوئی دوست ملے گا تم میں سے یعنی بڑے پیار سے پوچھتے ہیں وہ پوری نوجوان ناثل سے which one of you is willing to respond to my call تم میں کال ہیں جو میرا رازدار دوست بننا چاہتا ہے اسی today we conclude اسرار خودی ہے اقبال ایک ایموشنل اپیل کرتے ہیں پوری مسلمان ملت پوری نوجوانوں سے خصوصی طور پر یوت سے اس کے حکمرانوں سے اس کے لیڈرز کے ساتھ کہ دیکھو خدا کے واسطے تھوڑا ٹائم ہے تمہارے پاس زندگی تھوڑی چی دی جاتی ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ سال everyday we hear کہ یہ انسان انتقال کر گیا وہ مر گیا وہ crash کر گیا اس کی گاڑی گر گیا اس کو جہاز crash کر گیا موت کا کچھ نہیں پتا ہے the time that you have don't waste بڑے بڑے عرب پتی لوگ indispensable لوگ آج قبروں میں دفن ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی خبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا اپنے وقت کے indispensable ہوتے ہیں یعنی میں استغفراللہ العظیم آپ اسلام آباد کے قبرستان میں جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اصل شہر تو یہاں آباد ہے ایسے ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ ملا کرتے تھے دنیا میں جانتے تھے ملتے تھے آج وہ اس مٹی کے نیچے دفنے آپ سے کٹبے لگے رہ گئے and this is what اقبال says تمہارے پاس تھوڑا time ہے تھوڑا وقت ہے اس کو ضائع مت کرو this is one little life that you have been given کہاں تم روپے پیسے عورت مال و دولت شہود اپنی خرافات اپنے رینٹس اپنے پیسہ دولت جائدہ دے بینک جاگینے بنانے میں تم کدھر گوم ہوئے پہ ہو for god's sake wake up know yourself اسرار خودی کو سمجھو know the realities of your own self تم بہت کائنات پہ جو حکومت کر سکتا ہے وہ bank balance پیسے گرنے پہ ضائع کر دے زندگی اپنی کر اوڑے اور روپے تو what a loss what a loss that would be for god's sake wake up یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے تم جن چکروں میں پڑے گئے that's not reality that's an illusion یہ دھوکہ ہے اس میں تم یہ deception ہے weapons of mass deception جو آج اس سسٹم نے بنائے ہوئے اپنی information technology کے ذریعے تم کو یہ پسادیا کیا ہے اور ہمیں لوگ جو گالیاں دیتے ہیں اقمال کو بھی گالیاں دیتے تھے کہ یار تم کیا بے کوفی کی باتیں کر رہے ہو کیریر بناؤ روپیا بناؤ عوضہ لو منسٹری پکڑو سانٹریٹریپ لو بزنس کرو پردیکٹیوٹیوٹی اوپر کرو پردیکٹ بڑھو this is what اقبال says کہ یار in the end you will be a loser for god's sake don't do this میں سوائے اس کے کہ تم سے درخواست کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا جو پوٹینشل تمہارا ہے جو تم پوری کائنات کو کنٹرول کر سکتے ہوں اس وقت میں سے بھی گوپوں لوگوں کو سکتے ہیں تو آپ کو ایک مختلفی مختلف کی جو آئندہ ہم رموز بے خودی میں انشاءاللہ دسکس کریں گے اگر ہمیں اسرار خودی انشاءاللہ جیسا کی آپ نے سنا اسرار خودی اور نیکس جو بک ہم دسکس کریں گے وہ رموز بے خودی ہو گی اور ایک ہم آپ کو یہ ساری باتیں ہم نے کیا ہے یہاں پہ ان کا کوئی تھوڑا بہت اثر ہماری اگر نوجوان نسل پہ نہیں بہت ہو رہا ہے نوجوان نسل پہ انشاءاللہ ivry انشاءاللہ انشاءاللہ казان اگر سن ان todas چلکی مجھ اور ستھاتی کبھنم موسیقی